حامد ومسلی انمہ باعدو فاؤز باللہ من الشیط والدعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسیر الدواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام وطلبہ اکرام آج کا ہمارا ٹوپک ہے اکسیر جگر اس کو بنانے کا طریقہ اس کے فائد کون کون سے ہیں اس میں احتیاطیں آپ نے کون کون سے کرنی ہیں یہ ساری باتوں کو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ وڈیو کو سکپ کیے بغیر اللہ کے نزا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں اللہ کے آبی نبی عرور قاتم النبیجین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا کہ جس نے مجھ پر تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام درود پاک پڑھا تو فرمایا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی تو ابھی پہلی جئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موزز ناظرین اکرام وطلبہ اکرام جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا اوتیہ سابیت ویعات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے اکثیر جگر تو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ دواء جگر کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے تو اس سے پہلے میں آپ کے ایک سوال کا جواب دوں گا بہت سارے دوستوں نے یہ سوال جو ہے مجھے کیا کومنٹس میں بھی یہ سوال آیا اور پھر اس کے بعد ایس ایم ایس بھی مجھے محصول ہوئے کہ حکیم صاحب آپ ہر ویڈیو کے شروع میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں تو اگر آپ اس ویڈیو کو اور شورٹ کریں تاکہ جلدی سے جلدی ہم اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور آپ ان باتوں کو اس ویڈیو میں نہ لے کر رکھیں تو محصول سارے اکرام اور طلباء اکرام میں آپ سے ایک گزارش کرنے لگا ہوں کہ یہ درود پاک پڑھنا یہ میں اپنی دنیا و آخرت کے لیے جو ہے میں یہ کام کرتا ہوں اور درود پاک جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے میرے آپ کا قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا ایک تو اس میں یہ ہے کہ جب تک میری یہ ویڈیو باقی رہے گی آپ لوگ سنتے رہیں گے پتہ نہیں زندگی جو ہے وہ کتنی ہے مجھے دنیا میں کتنی رہ رہنا ہے اب میں آپ کے سامنے ہوں کل میں آپ کو نہ ملوں تو جب میری ویڈیو دیکھتی جاتی رہے گی آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے اس لیے جو ہے میں یہ کام کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو اگر آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ کے سن کے تو اس کے ساتھ آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اور درود پاکی بہت زیادہ پرکتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ درود پاک ضرور پڑھا کریں یہ آپ کو درود پاک پڑھنے کی ایک ترغیب ہوتی ہے ویڈیو کے ذریعے کہ آپ پہلے درود پاک پڑھ لیں اور پھر بیویسے بھی جس کام کو درود پاک کے ساتھ شروع کیا جائے اس میں برکت جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہم درود پاک جو ہے وہ پڑھاتے ہیں چلو آج ایک منطقہ پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی قبالی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی طرف آج کی ہماری دوا ہے اکسیرے جگر کیونکہ ہمارے جسم میں لیور جو ہے جگر جو ہے یہ چپٹری کا کام کرتا ہے جی جی ایسا ہی ہے اگر جگر ہمارے جسم میں ٹھیک سے کام نہ کرے تو آپ جانتے ہیں کتنی سائے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں جن کا جگر ٹھیک ہوتا ہے ان کی عمر لنبی ہوتی ہے اور جن کا جگر خراب ہوتا ہے ان کو پھر ساری بیماریاں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیلتی ہیں جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے دماغ سنسا رہنے لگتا ہے بلیٹ پریشر ہائی اور لو رہنا شروع ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے جب جگر کام نہیں کرتا تو سمجھ لیں پورا جسم جو ہے وہ سکون میں ہو جاتا ہے کام کرنے کو جی نہیں کرتا سستی اور تھکابر ہو جاتی ہے نید آتی نہیں ہے بے چینی شروع ہو جاتی ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جگر کی جو ہے تسکین کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی حرارت غریضہ جو ہے اس کی جب کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سارے مسائل جو ہیں وہ بنتی ہیں اور آج کل کی حکامہ اکثر جو ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جگر میں گرمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مسائل پان رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جگر کی جو تسکین ہے اس کے ساتھ جو ہیں ہمیں بیماریاں زیادہ لگتی ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ رہیں جب جگر سکون میں ہوگا کون گڑا ہو جائے گا جب کون جو ہے گڑا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ دل کے معاملات جو ہیں وہ بھی بنیں گے بلیڈ پیشر کے مسائل جو بن جائیں گے لب لبا جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گا تو پھر شگر بھی ہو سکتی ہے تو یہ جگر کو سب سے پہلے فیٹی لیبر ہوتا ہے فیٹی لیبر کا مسئلہ بن جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر ہیپٹائٹس سی ہو جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے ہم توجہ نہ کریں تو پھر جو ہے کینسر کی سورج یہ اختیار کر جاتا ہے تو یہ سارے جگر کے مسائل کی وجہ سے یہ سارے بیماریاں جو ہیں یہ ہوتی ہیں معزز ناظرین اکرام و طلب اکرام آپ کو ایک ایسا میں آج نسخہ دینے والا ہوں یہ نظریہ مفرد آزا کا بہت خاص نسخہ ہے اکسیر جگر اس کو کہا جاتا ہے نظریہ مفرد آزا میں اس دوا کو آپ بنا کے رکھیں وقتاً فوقتاً یوز کرتے رہیں اور جن کو جگر کے مسائل ہیں وہ اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ یہ دوار جگر کی صفائی کر کے آپ کو آپ کے جگر کو ایک مربع پھر جو ہے یہ ایکٹیو کر دے گی یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کا جگر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جوان ہو جائے گا تو آئیے چلتے ہیں اس کے نسخے کی طرف کرمی بہت زیادہ ہے ساون کا مہینہ ہے تو کسینہ جو ہے وہ بھی بار بار آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے یوز کرنی ہیں ان کو آپ توجہ کے ساتھ جو ہے سماعت کر لیں اس میں آپ نے سونڈ ڈالنی ہے چار ٹولے ریونڈ چینی اس میں آپ نے ڈالنی ہے چار ٹولے نشاتر ٹھکری آپ نے اس میں ڈالنی ہے چار ٹولے تو اس میں کاسنی آپ نے اس میں ڈالنا ہے چار ٹولے سنا مکی کے پتے آپ نے اس میں ڈالنی ہے چار ٹولے اور سوہاکہ بریان یہ آپ نے لینا ہے دو دوڑے سوہاکے کو طوے پر آکے تھوڑا سا بھون لیں تو یہ بریان ہو جائے گا تو کالی مرز جو ہے یہ آپ نے لینی ہے دو تو لیں گندہ کاملہ ساہ یہ آپ نے لینی ہے دو تو لیں اور ملٹھی یہ آپ نے لینی ہے دو تو لیں ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ ساپ کر لیں ساپ کرنے کے بعد بیس لیں اور بیس لیں کے بعد اگر میری بہنوں نے یوز کرنا ہے تو پانسو ایم جی کے کیپسول بڑھ لیں اگر بہنوں نے یوز کرنا ہے تو اس کو ہزار ایم جی کے کیپسول میں بڑھ لیں اور کھانا کھانے کے آج گھنٹے بعد آپ جو ہے اس کو تازہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ تین وقت یوز کریں صبح و دبہر شام تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جگر کی صفائی ہوگی جگر کے تمام مسائل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے اگر کوئی میرا بھائی اور بہن اس دوا کو گھر میں نہیں بنا سکتے تو آپ عمر دوا خانہ اسیدت دوا خانہ سے آپ اس کو گھر بیٹھے جو ہے وہ مگوا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیشن میں آپ نے اچھے ویڈبیک کا اضافت روٹ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ سبزر پھر ملیں گے تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں